بڑے سے بڑا مفقر، بڑے سے بڑا اچھا عدیب، عالی نصب شاعر جب بھی لکھتا ہے تو کتاب کے پردائیے میں مجبور ہوتا ہے لکھنے پر کہ میری کتاب کو امعانی نگاہ سے پڑھئے اگر کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی سکم پائیں تو براہِ کرم مجھے آگاہ کریں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر دی جائے لیکن قرآن کھولو تو پہلا جملہ یہی ملتا ہے یہ کتاب میں شک نکال کے تو دیکھاؤ اس کتاب میں کوئی عیب نکال کے تو دیکھاؤ یہ عیب سے بھی پاک ہے، یہ ریب سے بھی پاک ہے اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ذالے کا اشارہ برید کے لیے ہے لیکن عظمت کے لیے یہاں بیان فرمایا گیا اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وہ بابرکت کتاب ہے جو آسمانوں سے آئی ہے اللہ اکبر، یہ وہ کلامِ الٰہی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے حدل للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے اللہ اکبر، اس کتاب کو حدل لناس بھی کہا گیا تمام لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کے مفہوم کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں رہنمائی کرنے والی، راستہ دیکھ لانے والی منزل تک پہنچانے والی، اندر کی بیماریوں کو دور کرنے والی باطنی امراض کیلئے شفا یہ کتاب ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے اور آسمانی توفہ ہے جو حضرت انسان کو عطا کیا گیا ہمارے دکھوں کا مداوہ ہے، ہمارے دردوں کا علاج ہے ہماری زندگی کو خوبصورت اسلوب دینے کے لیے کتاب نازل ہوئی ہے طریقہ حیات ہے، ہمارے لیے یہ منشور زندگی ہے اس کتاب کے ساتھ ہمارا جڑنا ہمارے لیے اللہ کی قربت کا سبب برزریہ بن سکتا ہے تو کہا حدر للمتاقین یہ ہدایت ہے کن کے لیے للمتاقین متاقیوں کے لیے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے متاقی وہ ہے جو وہاں پایا جائے جہاں اللہ اسے دیکھنا چاہتا ہے اور وہاں نہ پایا جائے جہاں اللہ اسے نہیں دیکھنا چاہتا ہے علماء نے تقوی کے درجے بیان فرمائے شرک سے بچنا ایک صورت ہے تقوی کی کبیرہ گناہوں سے بچنا یہ بھی تقوی ہے مختلف لوگوں کے مختلف درجے صغیرہ گناہوں سے بچنا یہ بھی تقوی ہے جتنا منصب بڑا ہوگا اتنا تقوی کا مایار بھی اس کو اتنا بڑا رکھنا پڑے گا امام عظم علی رحمہ آپ کسی سے کرز لینا تھا تو دروازے کو دست تک دے کے آکے گلی میں دھوپ میں کڑے ہو گئے تو کسی نے کہا دیوار کا سایہ پڑ رہا ہے تو آپ یہیں کڑے ہو جائیں کہا مکروز سے نفع حاصل کرنا یہی سود ہوتا ہے تو میں اس ڈر سے سائے میں نہیں کڑا ہو رہا کہ یہ کہیں مبادہ سود نہ بچ تو مختلف لوگوں کا مختلف تقوی ہوتا ہے اللہ اکبر تو شرک سے بچنا عام لوگوں کا تقوی یہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا تقوی کی یہ صورت ہے سغائر سے بچنا یہ بھی ایک صورت ہے لیکن ہر وہ شئے جو خدا سے غافل کر سکتی ہو اس سے بھی بچنا یہ اللہ والوں کا تقوی ہے تو اتقا کا نور جو رکھنے والے ہے قرآن اس کے لئے ہدایت ہے یہاں ایک سوال کھڑا ہوا وہ یہ کہ قرآن نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا حدل الناس یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لئے اور یہاں فرمایا متقیوں کے لئے ہدایت ہے تو جو قرآن متقیوں کے لئے ہدایت ہے تو پھر لوگوں کے لئے جو ہدایت کہا گیا اس میں کیا فرق ہوا بات یہ ہے کہ قرآن کی طبع کے اندر تو ہدایت ہی رکھی گئی قرآن تو نوری بانٹتا ہے لیکن یہاں اس سے اقتصاب فیض کون کرتے ہیں وہ متقی ہیں قرآن ہے ہدایت سراپا ہدایت لیکن جو کفار ہیں مشرقین ہیں وہ اس ہدایت کے سرچشمے سے کچھ حاصل نہیں کر پاتے اس سرچشمے کے پاس بیٹھ کر کے بھی اندھیرے میں رہتے ہیں لیکن جو متقی ہیں وہ قرآن سے نور حاصل کر کے اپنی زندگی میں چراغاں کر لئے یعنی اقتصاب ہدایت متقی کرتے ہیں لیکن قرآن مجید جو ہے وہ سراپا ہدایت ہے وہ سب کے لئے اگر کافر بھی ہدایت لینا چاہے تو قرآن اس کو بھی دے گا لیکن اگر وہ نہیں لینا چاہتا بلکہ اس کی زد بڑھتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ حسد بڑھ جاتا اس کی دشمنی بڑھ جاتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر اشارت فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاعُ وَرَحْمَتُ لِلْمُمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةً یہ شفا ہے رحمت مومنین کے لئے لیکن جو ظالم ہیں ان کا نقصان زیادہ ہوتا ہے وہ خسارہ زیادہ حصل کرتے ہیں يُدِلُّ بِهِ كَسِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَسِيرًا اسی قرآن سے کچھ ہدایت لیتے ہیں اور اسی قرآن سے کچھ گبرا ہو جاتا ہے قرآن کا قصور تھوڑا بارہ کے در لطافتِ تبش خلاف نیست در باغ لالہ رویت و در شورہ بھوم خاص بارش کی فطرت کے اندر تبہ کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے فردوس بدامہ قطروں کے اندر زندگی ہے نور ہے تازگی ہے لطافت ہے برکت ہے حیات ہے لیکن وہی بارش جب باغ میں برستی ہے تو لالہ کے پھول کھوٹتے ہیں گلاب مہکتے ہیں کلیاں چٹکتی ہیں یاسمین نصرین نسترن اور چمبیلی کے پھول بہار دیتے ہیں اور وہی بارش جب گندگی کے دھیر پہ برستی ہے تو تافن پھیلتا ہے بدبوب ہے تو اب قصور بارش کا ہوا یا اس گندگی کے اندر چھپی ہوئی غلازت کا اس لئے قرآن ہے شفا سراسر شفا ہے سراسر نور ہے سراسر روشنی ہے لیکن اس کے لئے کیسے ہوگا جس کے اندر کفر کی بدی چھپی ہوئی ہے اور وہ جس سے روشنی لینا ہی نہیں جا رہا